کل شام جو پانچ سے سات سالہ لڑکی کا جو یہاں پہ قتل ہوا تھا تو آج اس اس پی کوپارا نے آز خود یہاں پر مہینہ کیا ہے سر آپ کا خیر موت میں گلستہ نیوز میں آپ میں بہتا ہے سر کی جس طرح سے کل یہاں پر یہ واقعہ پیش آئے تو کیا کہیں گے سر پارے شام دیکھیں کل شام کے ٹائم جب مطلب اندھیرہ ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت پولیس کو اطلاع ملی کی ایک بچی کی جو لاش ہے وہ ایک شیڈ میں پڑی ہوئی ہے یہاں پہ اس مقام پہ تو پولیس آئی یہاں پہ دیکھا اس کا گلہ جو ہے وہ سلٹ کیا ہوا ہے ابھی اس کا پوشٹ مارٹم بھی کروایا گیا ہے صبح اور جو باقی لیگل فارملٹیز جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں کیس جو ہے وہ ریجسٹر کیا گیا ہے اور میں خود بھی اس جگہ کا معینہ کیا لوگوں سے بھی بات کی ہے اور مجھے امید ہے کہ پولیس ٹیم ہماری جو ہے وہ جلدی اس کیس کو سالو کرے گی اور قاتل تک پہنچے گی سر لوگ جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جس نے بھی کام جو انجام دیا ہے اس کے خلاف سکت سے سکت کاروائی ہونی چاہیے تو پولیس کب تک جو ہے اس کیس کو سلجانے کی کوشش کرے گی دیکھیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلدی ہم کیس کی تہہ تک پہنچیں گے اور جو بھی قانونی ہم بھی اس میں چاہیں گے کی چونکہ ماسوم بچی کا قتل ہوا ہے تو اس کو ایک وارٹر ٹائٹ کیس میں لانے کی کوشش کریں گے اور چار شیٹ بھی اس کی جلدی ہی پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ امرے ساتھ ہے اس اس پی کوپڑا یوگل مناستر تو جنہوں نے جو ہے کھل کر گلستانیوز کے ساتھ جو ہے بات کی ہے ان کا یہ سابطور ماننا ہے کہ پولیس جو ہے اپنا کام بخوی بھی انجام دے گی اور جلد سے جلد جو ہے اس قاتل تک پہنچے گی اور اس قاتل کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے جلد سے جلد دکیل دیا جائے گا اب آنے والا وقت میں پتا چلے گا کہ کب تک جو ہے اس کیس کی چھان بھی مکمل ہو کر جو ہے جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے دکیل دیا جائے گا سائل شمیم کلستانیوز گرہما کپارا